نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا پسندیدہ بندہ اللہ کی آیات کائنات کی نشانیوں اللہ کے اردگرد کے موجزات سے ایمان کس کو ملتا ہے لِقُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے رب کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ ذکر شکر صبر آجزی اور تقبر کی نفی ہے رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے نعمتیں ملے تو شکر کر کے رجوع کرے نعمتیں چھنے تو صبر کر کے رجوع کرے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر کے رجوع کرے زندگی کے فیصلوں میں اللہ کے احکامات اللہ کی تعلیمات سے فیصلہ کرنے کے لیے رجوع کرے اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے حاجت روائی اور دعا کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے تکلیف آئے تو استغفار کی کیفیت میں رجوع کرے اور پھر ایک رجوع کرنے والے باپ اور بیٹے کا تذکرہ اور نارجوع کرنے والی قوم کی مثال اللہ سبحانہ تعالی نے آگے بتائی وَلَقَدْ آتَيْنَ دَاوُدَ مِنَّ فَضْلَ ایک انعام یافتہ باپ اور بیٹے کی رودات حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی رودات شاکروں کی رودات ہے شکر کرنے والوں کی رودات کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان دونوں باپ بیٹے کو نعمتوں کی قصرت سے نوازا تھا آپ امبیاء کے روداتیں دیکھتے ہیں کسی کو اللہ نے نعمت سے نوازا کسی کو اللہ سبحانہ تعالی نے نعمتوں کی کمی سے آزمان حضرت عیوب علیہ السلام کسی کو اللہ نے دینے کے بعد لے کر آزمان اللہ نے مختلف طریقوں سے نبیوں کے ساتھ معاملہ فرمایا تو گویا آزمائشیں نیکوکاروں کے ساتھ بھی آتی ہیں اور یہ بھی کہ نعمتوں کی قصد بھی آزمائش ہیں حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے نعمتوں کی قصرت سے آزمائیا تھا اور نعمتوں کی قصرت کے آزمائش کے پرچے کو ان دونوں باپ بیٹے نے قصرت سے شکرِ الہی کے ساتھ پرچے کو حل کر کے کامیابی کا طریقہ اختیار کیا تھا اور ان کے اوپر قرآن کی آیت پورے کے پورے مستاق سے پوری اترتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے دعوت علیہ السلام کو خوش الہانی خوبصورت آواز سے نوازا تھا بہت خوبصورت آواز تھی اور اچھا شکر کا طریقہ دہرہ لیجئے شکر کا مطلب کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا اطراف کرنا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ان کا اطراف کرنا ان کو اکسپٹ کرنا اکنالیج کرنا نعمت ہے زبان میں دل سے اور عمل سے شکر کیا ہے کہ وہ نعمت جو رب نے دی ہے اس کو رب کے پسندیدہ طریقے سے حاصل کرنا رب کے پسندیدہ طریقے سے استعمال کرنا رب کی رضا رب کے جنت کے حصول رب کے بندوں کی خدمت اور رب کے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرنا یہ عملی شکر ہے یہ دونوں باپ بیٹے کو جب اللہ نے نعمتیں دیں تو وہ قولی جسمانی اور عملی شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو خوبصورت آواز خوش الہانی کی نعمت سے نوازا کیا کرتے تھے آواز خوبصورت تھی اس آواز کو ذکر الہی اور تسبیح اور خمد و سنہ کے لیے استعمال کرتے تھے قصرت سے اللہ کی پاکی اور بڑھائی قصرت سے تسبیحات اور اذکار کا احتمام اس خوش الہانی کا عملی شکر کا طریقہ تھا اللہ نے لعزیدنکم کیا کیا جب حضرت دعوت علیہ السلام نے اس خوبصورت آواز کے ساتھ عملی شکر کیا کہ اس کے ساتھ قصرت سے اللہ کی حمد و سنہ کی تو اللہ نے پھر دعوت علیہ السلام کو زبور عطا کر دی زبور اسمانی کتاب تھی اور دعوت علیہ السلام کو جو زبور دی گئی تھی وہ بنیادی طور پر اللہ کے حمدیہ ترانوں پر مشتمل تھی منظوم نظموں کی شکل میں نظموں کی شکل میں منظوم شکل میں حمدیہ ترانوں پر مشتمل ہے بنیادی طور پر دعوت دعوت علیہ السلام کی کتاب زبور تو یہ یہ اس عملی شکر کا اگلا انام تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا یہ ظاہر کر دیا کہ دعوت علیہ السلام میں نے آواز دی تھی اب ہم تو سنہ کرتے تھے اب مزید نعمت لے لیجئے اب یہ زبور لے لیجئے حمدیہ ترانے لے لیجئے مزید شکر کا طریقہ کیا تھا کہ اب وہ اپنی حمد و سنہ میں اور اپنی اس تسبیحات میں حد سے گزر گئے اب تو ان کو وہ حمدیہ ترانے بھی مل گئے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام اللہ کے حمدیہ ترانوں کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھتے تھے اور اپنی خوش الہانی کے ساتھ ان کلمات کو ادا کرتے رہتے تھے اللہ نے پھر کیا کہاں اَوَبِ مَعَهُ وَتْطَعِيرُ کیا کریں کہ اے پہاڑوں اور اے فرشتوں حکم بھی ہوا اور عمل بھی ہوا کہ پہاڑ اور فرشتے حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ ہم نواہ ہو کے آواز ملا کے ہم نواہ ہو کر وہ یہ تسبیح کرتے تھے اہم پتہ چلتا ہے کہ پرندے اپنی اپنی چہچہانے کے انداز میں اور اپنے پروں کو ہلانے کے انداز میں پرندے بھی جھومنے لگتے تھے اپنے پر ہلانے لگتے تھے اور اپنی چہچہان چہچہانے کے انداز کو ساتھ جو ہے وہ ہم نواہ اور ہم رنگ بناتے تھے اور پہاڑوں کے اندر بھی اس کی گونج جو ہے وہ پھیل جاتی تھی کیا خوبصورت سماہ ہوتا ہوگا صبح کا وقت سوچے نا ذرا ایک سہرہ ایک میدان ایک ریگستان ایک پہاڑی علاقہ سبزہ فجر کا وقت علوہ افتاب کا وقت اور ایک نبی اس کی خوش الہانی روح زمین پر بہترین خوش الہانی اور اس پر دعود علیہ السلام کا وہ زبور کا کلام اور زبان پر وہ خمدیا منظوم ترانے اور اس کے ساتھ وہ گونج وہ پہاڑ بھی گونچ رہے ہیں اور وہ پرندے اور چرند پرند حیوانات نباتات کے اندر وہ خمد و سنہ یہ وہ شکر کا انام تھا نفبی معاہو وطوائر جب یہ شکر کا انداز وعلن نالحو الحدید ہم نے اس کے لئے لوحے کو نرم کر دیا حضرت تعود علیہ السلام کو اللہ سوانہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں بھی دیتی ساتھ نبوت اور حکمت بھی دیتی بہت بڑی وسیر ریاست بھی دیتی ہم نے تعلوت اور جالوت کا جب واقعہ پڑھا تو ہمیں پتا ہے کہ جالوت کو جب حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے اس غلیل کے تیر کے ساتھ ہلاک کیا تھا تو پھر وہ تعلوت کے آنکھوں کے تارے بنے اور پھر تعلوت نے اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت دعود علیہ السلام کا نکاح کیا اور حضرت دعود علیہ السلام کو فلسطین کی ریاست کی حکومت اور اخدہ اور اقتدار بلا تھا تو اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی ریاست ہے لیکن اس کے باوجود ذکر شکر آجزی اور کسرت سے عبادت حضرت دعود علیہ السلام کا طریقہ حضرت دعود علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف فرمائی تھی آپ نے اطراف کیا تھا کہ بہترین تحجد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبوب ترین تحجد کیونکہ وہ عشاء کے بعد سوتے تھے پھر آدھی رات کو اٹھتے تھے تحجد پڑھتے تھے پھر سوتے تھے اور پھر صبح کی نماز کی دو دفعہ اپنی محبوب نین کو توڑ کے اٹھتے تھے اور دعود علیہ السلام کا روزہ نفل روزہ بہترین روزہ تھا ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے تو اتنی خداداد نعمتیں ہونے حکومت عودہ اقتدار نبوت حکمت دانائی خوبصورت آواز تسبیح اور ذکر کی توفیق اتنی نعمتوں کے بعد آدھی کا انداز دیکھئے الحمدللہ کی تشریح نظر آ رہی ہے یہاں پہ کی نہیں نظر آ رہی سورہ سبا کی ایک مکمل جامع تشریح نظر آ رہی ہے تھی خداداد نعمتوں کے بعد آدھی اور انکساری کا انداز ہے نظر آتا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کی اتنی وسیح حکومت تفسیر ابن قصیر میں یہ وضاحت بتائی گئی ہے کہ اتنی وسیح حکومت حضرت دعود علیہ السلام کی اس کے باوجود اتنے آدل تھے اور اتنے حق شناس تھے کہ اپنی ریاست کے لوگوں کے پاس جا جا کے اپنے بارے میں سوال کرتے تھے کہ تم دعود کو کیسا پاتے ہو لیبیٹی آف سپیچ بھی دیکھیں اپنی ریایہ کے پاس جا جا کے پوچھتے تھے کہ تم دعود علیہ السلام کو کیسا پاتے ہو ساری ریایہ سارے محکوم یق زبان حضرت دعود علیہ السلام کی حق کی انصاف کی عدل کی تعریف کرتے تھے کسی نے کبھی کوئی نقس نہیں نکالا تھا کسی نے کبھی کوئی عیب نہیں نکالا تھا لیکن اس کے باوجود تقبر نہیں تھا آجزی کا طریقہ رہتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ایک فرشتہ پھر حضرت دعود علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا انسانی شکل میں فرشتہ آیا حضرت دعود علیہ السلام نے اس فرشتے سے بھی پوچھا کہ تم نے دعود علیہ السلام کو کیسا پایا تو اس پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس فرشتے نے کہا کہ دعود علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں صرف اپنے ایک عمل کو چھوڑ دیں تو کامل ہو جائیں گے صرف اپنے ایک عمل کو چھوڑ دیں تو کامل ہو جائیں گے یعنی مکمل اور پرفیکٹ ہو جائیں گے حضرت دعود علیہ السلام نے فوراں پوچھا کہ وہ کیا عمل ہے اس پر فرشتے نے اللہ کی حکم سے نشان تہی کی کہ وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بیت المال میں سے اخراجات لیتے ہیں اگر وہ چھوڑ دیں تو کامل ہو جائیں گے حالانکہ ویسے آپ جانتے ہیں کہ بیت المال سے فقہاء علماء یا ہما وقت جو دین کے خادم یا ہما وقت یا فل ٹائم جو ریاست کے خادم ہے ان کی تنخواہ اور ان کی اجرت بیت المال میں سے لینا جائز ہے اس میں سے تصرف اور اس کو استعمال کرنا شرعی طور پر جائز ہے حرام نہیں ہے لیکن ایک احسان کا درجہ ایک سادگی اور ایک ایک بالکل ہی اسراف سے بچاوا درجہ کہ انسان پھر اس سے بھی اجتناب کرے یہ محسن کا انداز ہے تو یہ انداز جب فرشتے نے طریقہ اختیار کیا دیکھیں ایک ذاتی تنقید کے اوپر رویہ کیسا ہے کتنا مصبت اور کتنا پوزیٹیو رویہ حضرت دعوت علیہ السلام کو جب فرشتے نے اس بات کی نشان دے کی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے قسرت سے استغفار کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا گڑ گڑا کر اپنے تحجد میں دعا کی کہ اللہ پھر مجھے کوئی فن اور کوئی ہنر سکھا دے کہ مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دے مجھے کوئی ایسا سکل اور کوئی ایسا پیشہ یا ایسا کوئی پروفیشن سکھا دے کہ جس کی وجہ سے اس کے حلال اپنے ہاتھوں سے کمانا میری لئے آسان ہو جائے اور مجھے بیت المال میں سے مال کا تصرف کرنا جو ہے وہ میری لئے ضروری نہ رہے صحیح رہے کیونکہ جو فل ٹائم ہما وقت دین کے خدمت میں لگا ہوتا ہے اس کے پاس اپنے فکریں معاش کے لئے وقت نہیں ہے تو جب حضرت دعوت علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اس کے بدے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں دو کمپننٹس ہیں ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کے ذریعے چیزیں بنانے کا فن اور خنر سکھایا اور دوسرا لوہے کو نرم کرنے اور پگلانے کا فن اور خنر پر سکھا دیا کیونکہ یہ دونوں پیشے دونوں علم جو ہیں بنیادی طور پر لوہے کے ذریعے سنت کا ایک لازم جذور کمپننٹ ہے لوہے کو پگلانا وہ بقاعدہ ایک فن ہے اور جس کے پاس لوہے کو پگلانے کا علم اور طریقہ نہیں ہے وہ اگلا کام نہیں کر سکتا اور صرف لوہے کو پگلانا نہیں اس پگلے ہوئے لوہے کے ساتھ آئے کے لوہے کی چیزیں اور سنتکاری کرنا وہ بقاعدہ ایک علاق علم ہے تو یہ دونوں علوم جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے لئے جتھے ہوئے بھی ہیں اور لازم اور ملزوم بھی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو لوہے کے ذریعے چیزیں بنانے کا علم بھی سکھایا اور ساتھ لوہے کو نرم کرنے کا معاملہ بھی اختیار کیا وَعَلَنَّا لَحُ الْخَدِيدِ اس کی تشریح میں دو تفسیر بتائی جاتی ہیں ایک تو یہ ویسے میں آپ کو یہ بات بتاتی چلی جاؤں کہ لوہے کے ذریعے اشیاء بنانے کا علم حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں دیا گیا تھا اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے اس کو پھر دہرا لیجئے کہ انسانی تاریخ اور ہیومن ہسٹری میں جو آئرن ایج ہے وہ تقریباً یارہ سو سال قبل مسیح 1100 بی سی اور پریسائزلی وہی ٹائم ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے دور کا بھی اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو برونز ایج 1000 بی سی ایک ہزار سال قبل مسیح اور پریسائزلی وہی ٹائم ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ دعوت علیہ السلام کے لئے تذکرہ وَأَلَنَّا لَهُ الْخَدِيدْ حضرت دعوت علیہ السلام کے لئے آئرن ایج برونز ایج 1100 بی سی 1000 بی سی حضرت دعوت علیہ السلام کا پیریٹ حضرت سلمان علیہ السلام کا پیریٹ کنکرنٹ ہے ہیومن نیسٹری کے ساتھ اور قرآن کی تاریخ کے ساتھ قرآن حق ہے اور قرآن کی ساری تعلیمات حق پر اور اس کی ماضی کے قصے اس کے مستقبل کی رودہ دیں سب حق پر مشتمل ہے کیونکہ یہ وحی الہی کا ذریعہ ہے تو لہٰذا وَأَلَنَّا لَهُ الْخَدِيدْ کی ایک تفسیر مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت دعوت علیہ السلام کو لوہے کو پگلانے گرم کرنے اور اس کو نرم کرنے کا طریقہ سکھا دیا یہ علم سکھا دیا اور دوسری تفسیر یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو موجزانہ طریقے سے ان کے ہاتھ کے اندر یہ موجزہ دے دیا کہ جب وہ لوہے کو چھوٹے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کے اندر کوئی موجزانہ ایک صلاحیت دے دی تھی جس کی وجہ سے جب وہ لوہے کو چھوٹے تھے تو وہ لوہا جو ہے وہ نرم ہو جاتا تھا تو یہ دو معنی جو ہیں وہ اس تفسیر کے تشریر جو ہے وہ اس آیت کی بتائی گئی بہرحال جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ علم اور یہ پیشہ دیا اور ان کے مانگنے پر دیا تو خیریبی بات واضح ہو رہی ہے یہ بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تحجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہیں اور پھر رازق سے رزق مانگنا نبیوں کا انداز اور صلیقہ ہے اور رزق سے مانگنا ہے رازق سے مانگنا ہے اور جب ادنا رزق حلال کے ذریعوں کی دعا مانگتا ہے تو اللہ اللہ مکفنی ان حلالکان حرامک و اغنینی بی فضل کام بن سواق اللہ رزق حلال کے ذریعے ضرور ہی آسانی اور سخولے سے کچھ شادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اب یہ علم دے دیا یہ پیشہ دے دیا یہ فن اور ہنر دے دیا یہ اللہ کی نعمت تھی نعمت بھی تھی اور ازمائش بھی تھی اس ازمائش کے پرچے پر اس نعمت پر عملی شکر کا طریقہ کیا تھا کہ حضرت دعوت علیہ السلام زرہیں بنانے لگے زرہیں کہتے ہیں آرمرز کو وہ لوہے کا لباس جو اس دور میں میدان جنگ میں لوگ لوہے کا لباس اور وہ جو زرہیں پہنتے تھے ڈھالے رکھی جاتی تھے اپنے آپ کو قبر کرنے کے لیے اور یہاں پھر زرہیں پہن لی جاتی تھے تو زرہیں بنانے لگے اور یہ زرہیں کیوں بناتے تھے انسانیت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جہاد کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی اقامت اور دین کی دین کی سربلندی کے لیے تو لہٰذا یہ سارے کا سارا کیا تھا عملی شکر کا طریقہ تھا رزق حلال کے لیے اور ہمیں پتہ چلتا ہے روایہ سے یہ اسرائیلیات سے یہ باتیں آتی ہیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام جب زرہ بناتے تھے تو چھے ہزار درہم کے عوض اس کو فروخت کرتے تھے اور جو اس میں سے قیمت وصول ہوتی تھی اس کے تین حصے کر لیتے تھے ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے خراجات کے لیے کیونکہ یہی تو مانگا تھا یہی تو مانگا تھا کہ رزقی حلال دیتا کہ مجھے بیت المال میں سے تصرف نہ کرنا پڑے ایک اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ایک اپنے فیوچر کے لیے کہ ظاہر ہے اگلے زرہ سازی کے لیے جو خراجات ہوں گے اس وقت کے لیے اور پھر ایک اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے ضرورت مندوں یتیموں مسکینوں حاجت مندوں اور معاشر کے کمزور طبقے کی فلاق کے لیے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے یہ عملی شکر کا طریقہ تھا اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک حصہ اس لیے بھی بچا کے رکھتے تھے کہ اگلی زرہ بنانے تک کچھ حوایت میں یہاں تک بھی آتا ہے اسرائیلی آت میں کہ ایک دن میں ایک زرہ بناتے تھے اور ایک اس میں سے یہ بھی بات پتا چل رہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو کوئی نہ کوئی پیشہ اور کوئی نہ کوئی ہاتھ سے کام کرنے کا طریقہ سکھایا محنت کی عظمت کا ناز پتا چل رہا ہے کچھ نبیوں نے گلہ بانی کی بکریاں چرائیں کچھ نے کھیتی باڑی کی کچھ نے تجارت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کا کرنا ثابت ہے گلہ بانی کا کرنا ثابت ہے اور یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ حضرت ڈاؤد علیہ السلام کے ذریعے یہ سنتکاری اور یہ لوہے کی سنتکاری کا پیشہ سکھایا گیا ہاتھ سے کام کرنے کی محنت اور محنت کی عظمت کا پیغام مل رہا ہے اور آجزی اور انکساری اور سادگی کا طریقہ پتا چل رہا ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو لوگ دین کی ارشاد میں جہاد میں مصروف عمل ہیں ان کے پاس صرف وحی الہی اور قرآن اور اللہ کی تعلیم مات کا علم نہیں ان کے پاس اپنے فکرِ معاش کے لیے کوئی سکل کوئی روزگار کا ذریعہ ہونا بھی ضروری ہے یہاں اس کے ہمارے دور میں اگر آج دین مفلس ہے اور اگر آج دین صرف ان پڑے لوگوں کے ہاتھ میں ان کی حوالے کر دیا گیا ہے آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایک مسجد کا امام یا ایک مسجد میں دین پڑھانے یا نماز پڑھانے والا مولوی یا قرآن پڑھانے والا وہ مولانا صاحب جو ہیں ان کے پاس دنیا کا علم نہیں ہے نہ دنیا کا علم ہے نہ دنیا کا فن ہے نہ کوئی پیشہ ہے بنیادی طور پر صرف قرآن اور حدیث کا علم ہے اور جب ان کے پاس صرف قرآن اور حدیث کا علم ہے تو پھر جو معاشرے کے آج حالات ہیں پیٹ تو لگا ہے اولادوں کو بھی پیٹ لگا ہے ازواج کو بھی پیٹ لگا ہے بیماریاں بھی ہیں ضرورتیں بھی ہیں حاجتیں بھی ہیں یہ ایسے افراد اگر ان کے پاس کوئی دنیا کا فن نہیں ہے ہنر نہیں ہے پیشہ نہیں ہے رزق خلال کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو پھر این امکانے کہ ایسے افراد مجبور ہو کر دین کو اپنے فکر معاشر کا ذریعہ بنائیں گے اور کہی چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہوتی بھی نظر آ رہی قرآن پڑھنا سکھانا اور قرآن پڑھنے کے سکھانے کے عوض قیمت اور معاوضہ اور اجرت وصول کرنا یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائچ ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا قرآن کی اجرت لینا اور قرآن کی تعلیم کے عوض معاوضہ لینا یہ حدیث کی تعلیمات کے برخلاف ہے اور یہ ہوگا کب جب قرآن کی تعلیم دینے والوں کو کوئی فن ہوگا ان کے پاس کوئی پیشہ ہوگا ان کے پاس کوئی ارننگ کا ذریعہ ہوگا تب وہ اس قرآن کی تعلیم کے عوض معاوضہ لینا چھوڑیں گے آج قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کے ساتھ منسلک لوگوں کو دنیاوی تعلیم فن ہنر اور پیشہ رزق خلال کے قصول کے لیے سکھانا ضروری ہے ملانا محدودی رحم اللہ کا ایک جملہ مجھے بہت دل کو لگا اور واقعی آج کے مسائل کا حل بھی لگا انہوں نے کہا کہ ایک ایسا امام مسجد ایک ایسا امام مسجد جو پانچ وقت آزان دیتا ہے اور پانچ وقت امامت کرواتا ہے لیکن باقی اوقات نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کے جوتے گانٹ کے اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے مجھے اس امام مسجد کے مقابلے میں اپنے اور اپنے معاشرے کے لیے بہتر نظر آتا ہے جو پانچ وقت صرف نماز اور صرف ازان اور امامت کرواتا ہے اور دین کی تعلیم دے کر معاوضہ لیتا ہے کوئی نہ کوئی سمپل آسان زیادہ انکم جنریٹنگ یا کم انکم جنریٹنگ رزق حلال کا ذریعہ دین کی تعلیم اور اشاد کرنے والوں کو اپنے لیے حاصل کرنا لازم ہے اس کے بغیر زندگی کا گزران ممکن نہیں اور اگر آج ان کے پاس ان کے زگریہ ماش کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا اللہ نے حضرت دعوت کی اس دعا پر ان کو یہ ہنر اور یہ پیشا دیا اور پھر انہوں نے کیسے استعمال کیا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے علا قلمات اللہ کے لیے دین کی سرب لندی کے لیے اور اللہ کے بندوں کی حفاظ و تر خدمت کے لیے یہی عملی شکر کا طریقہ تھا اللہ نے جب لوہ سازی کا علم دیا اور لوہ کو نرم کیا تو اللہ نے کیا کہا سابغات سابغات کس کو کہتے ہیں سین با غین سین با غین کہتے ہیں لمبے قڑتے یا لمبے لباس یا کلوک یا گاؤن کو اور لمبے لمبے لوہے کے زروں کو کہا جا رہے کیونکہ یہاں پر کس لباس کی بات ہو رہی لوہے کے لباس کی بات لوہے کے نرم کرنے اور لوہے کے ساتھ سنتکاری کرنے کا تذکرہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ فن اور خنر دیا تو اللہ نے پھر مطالبہ کرو اللہ جب علم دے فن دے خنر دے کوئی پیشہ سکھائے تو کام کرنا ہے سستی سے قاہلی سے اور کام کیا کرنا ہے رزق حلال کمانا ہے اللہ کی حدود کے مطابق کمانا ہے اور اس علم کو اللہ کے دین اور اس فن اور خنر کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے بھی شرعی طور پر استعمال کرنا ہے انہیں عمال سابقات کے لمبی لمبی لوہے کی زنیں بناو تاکہ مومنوں کے جسموں کو کافروں اور دشمنوں کے حرب ان کے حملوں سے اور ان کی جنگوں سے محفوظ کر سکو وقدر فسرد قدر کا مطلب اچھی طرح سے اندازہ لگاؤ اندازے کے مطابق تحقیق کے مطابق بڑے پیلس توازن اور طریقے اور اندازے کے مطابق فسرد اس کے جوڑوں میں اندازہ لگاؤ سرد کہتے ہیں ان جوڑوں کو جو زرع کے لباس کے درمیان زنجیروں اور قڑیوں کے درمیان ڈالے جاتے ہیں اگر آپ زرع کے لباس کی نوعیت کو سمجھیں دوں آپ کو بتا کہ زرع لوہے کا بناوا لباس ہے جو کپڑے کا بناوا لباس سارے سارا آل ان آل کپڑا ہوتا ہے ہر طرف کپڑا ہوتا ہے سائیڈ پر سلائی ہوتی لیکن لوہے کا لباس اس کو پینا تو نہیں جا سکتا وہ فلیکسبل تو نہیں نرم نہیں سافٹ نہیں فلیکسبل نہیں تو لہٰذا یہ جو لوہے کے لباس اور زرع ہوتی ہیں ان کو فلیکسبل کرنے کے لیے اور جسموں کے اوپر ایڈجسٹ کرنے کے لیے ان کے اندر چینز ہوتی ہیں زنجیریں ہوتی ہیں لوہے کے قڑیاں ہوتی ہیں اور ان کے درمیان زنجیروں کے جوڑ ہوتے تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ جو لوخے سازی کا ہنر اور علم اور فن دیا گیا ہے اس کے ساتھ لمبی زرعیں بناؤ تاکہ مسلمانوں اور مومنوں کے جسموں کو قافروں اور دشمنوں کے حملوں سے اور ان کی ضربوں سے محفوظ کرو اور پھر ان لوخے کی زروں کے درمیان جو جو بند ہیں جو زنجیرے ہیں ان کو بڑے انتازے سے بڑے توازن کے ساتھ سخی سخی تناسب کے ساتھ ان کو بناو تاکہ پہننے والے کے لیے سہل بھی ہوں اور سب کے لیے آسانی سے استعمال کرنے والے بھی ہوں اصول اور پیغام یہ مل رہا جب کوئی علم دیتا فن دیتا خنر دیتا کوئی پیشہ دیتا ہے تو اللہ سبحان اللہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کام کرنے والا پھر اس فن اور پیشے کے کام کرنے والا نظم و زبط سے صحیح اندازے سے تحمل سے اچھی پلاننگ سے اور جسے کہتے بنا سوار کے اچھے خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے یعنی کام کا جب فن اور خنر مل جائے تو اس کام اور پیشے کو سر سے اتارنا اور جسے کہتے ہیں جان چھوڑانا کام کی ویسے نہیں اس کو کام ایک خوشنمائی کے ساتھ اور اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنا اللہ نے کہا وقد فسط وعمل اور جب تمہیں فن ملے علم ملے خنر ملے پیشے ملے تو سستی کے ساتھ بیٹھے نہ رہ کرو کمی کو تاہی نہ کیا کرو عمل کیا کرو اور عمل کیسے کیا کرو سالحن اچھے عمل کیا کرو بہت جامع پیغام ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ بس لوگوں کے پاس علم اور فن ہوتا ہے وہ سستی کرتے ہیں کاہل ہی کرتے ہیں اور اس علم کو اللہ کے دین کے لیے یا اللہ کے بندوں کے لیے مفید نہیں بناتے ہیں یا رزق خلال کے حصول کا ذریعہ نہیں بناتے ہیں اینی تھری آوٹ آف دیز تھری تو کرنے ہے نا جب اللہ علم دے دے تو یہاں اس کو اپنے رزق خلال کا ذریعہ بنانا ہے کیونکہ رزق خلال کا حصول بھی عبادت ہے اور رزق خلال کمانے والا قیامت کے دن حدیث کے حوالے سے انبیاء کے ساتھ سوالحین کے ساتھ اور شہدہ کے ساتھ ہوگا تو یہاں تو علم اور فن اور خنر دیے جانے والے کو کیا کرنا ہے رزق خلال کا حصول کرنا ہے اگر وہ نہیں تو اللہ کے بندوں کی خدمت کیلئے لگانا ہے اور یہاں پھر اللہ کی دین کی سربلندی اور اللہ کی دین کی خدمت اور تبلیغ اور اشاعت کے لیے لگانا ہے اور یہ تینوں کام کنکارنٹلی بھی ہو سکتے تو اللہ نے کہا جب میں تمہیں علم فن ہونر دوں تو عمل کیا کرو صاحب علم اور صاحب فن اور ہونر لوگوں کو عمل کی طرح متحرک کیا جا رہے ان کی زندگیوں میں سے سستی کو نکالنے کی دیو مائل کیا جا رہے اور عمل کیسے کرنا سوال ہن اچھے کرنا کیونکہ بھر ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ سبحان کتاہی خیانت بدہہدی تو میں کئی دفعہ کوٹ کرتی ہوں کہ میرے لئے شاید بہت پینفل ایکسپیرینس اپنی زندگی میں دیکھنا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ شاید ڈیڑھ دو لاکھ فیس لینے کے بعد اپنے کسی جونئر سے سرجری کر رہے اور خود بیٹھا خیانت بھی ہے بدہہدی بھی ہے جھوٹ بھی ہے چوری بھی ہے وعمل صالحن بھی نہیں ہے تو جب اللہ نے علم فن خنر دیا ہے تو پھر عمل کرو کتنے کتنے ڈاکٹرز ہیں جو حرام کے ذریعے رزق کمارے ہیں رزق حلال کماؤ صالح عمل کرو کتنے کتنے صاحب علم اور اتنے فن اور پیشے والے لوگ جو ہیں وہ ہر حرام طریقے سے کام کر اپنے لئے حرام رزق کمانے کا طریقہ اختیار کریں اور وہی دعا جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ حمین اصال کا یہی ہے اللہ علم دے اللہ سے علم بھی مانگو علم کے بعد اللہ سے عملم متقبل کی توفیق مانگو اور اس علم کے بدلے اللہ سے رزق طویب بھی مانگو ضلعہ نے حضرت دعود علیہ اسلام کو کہا وعمل صالح انی بما تعملون بصیر یاد رکھنا میں نے تمہیں جو علم دیا فن دیا پیشہ دیا پروفیشن دیا اور پھر میں نے تمہیں یہ حکم دیا کہ عمل کرو سوالین اس کے بعد میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے رویوں کو دیکھ رہا ہوں میں تمہارے انداز کو سن رہا ہوں میں تمہارے جملوں کو میں خبر رکھتا ہوں میں سمیح میں بصیر میں امیر اگر ہر صاحب علم ہر پیشاور شخص ہر پروفیشنل کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ میرے رب کی سپرویجن ہے اللہ محاسب ناخ حساب یسیرہ اللہ ہمیں اپنی پہچان اپنے قرآن کا تعلق اتا فرما اسی لئے اللہ نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ صرف دنیا کا علم نہیں اس قرآن کا علم بھی دنیا کے علم کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا ہے وہ لوگ امی ہیں وہ جائل ہیں وہ انپڑھ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے اس کے پاس دنیا بھر کا علم ہے پیشہ ہے فن ہے قنر ہے ٹاپ لائن کنسلٹنٹ آف دا شہر ہے لیکن اس کے پاس کوئی نالج اور فہم نہیں ہے یہ احساس نہیں ہے مجھے بتائیں وہ اپنے دنیا کے علم کو کیسے استعمال کرے گا رگ پسند طریقے سے استعمال نہیں کرے گا اس کا دنیا کا علم اس کی عبادت نہیں بنے گا اس کا دنیا کا علم اس کا فن اور اس کا پیشہ اس کی جنت کے قصول اس کی نجات اس کے رب کی رضا کا ذریعہ نہیں بنے گا جب تک کتاب کا علم نہ ہو تب تک دنیا کے علم اور فن اور خنر کو کا طریقہ اور سنت اب حضرت سلمان علیہ السلام کا معاملہ جو ہے اور ان کی قصہ اور ان کا رودات کہ وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عملی شکر کرتے تھے ان کو کیا نعمتیں دی گئی تھی اور وہ کیسے شکر کرتے تھے اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید سے مزید نوازتہ چلا جاتا تھا حضرت دعوت علیہ سلام کو اللہ نے نبوت دی حکومت دی عوضہ دیا اقتدار دیا آپ نے شکر کے انداز دیکھے اللہ نے مزید نوازا آپ پھر سب سے زیادہ مزید کیا نوازا کہ اس شاکر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت سلمان علیہ سلام جیسا سوال فرزند عطا کر دیا نیک اولاد نعمت مزید سب سے بڑی نعمت یہ حضرت سلمان علیہ سلام کو نبوت نے ملی اپنے والد سے وہ حکومت اور عوضہ اور اقتدار بھی ملا یہ ملوکیت کا جواز نہیں یہ شہنشاہیت کا جواز نہیں باپ کی حکومت کا دعود علیہ سلام کی حکومت کا حضرت سلمان علیہ سلام کو منتقل ہو جانا اسلام میں شہنشاہیت بلوکیت بادشاہت کا تصور نہیں ہے حضرت دعود علیہ سلام کے بعد حضرت سلمان علیہ سلام کو وہ حکومت اقتدار ان کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر نہیں ان کے نبی ہونے کی بنیاد پر دیا کیا تھا تو لہٰذا اسلام کے اندر شہنشاہیت اور ملوکیت کا تصور نہیں اسلام کے اندر نظام حکومت ملوکیت کے برخلاف خلافت کا انتاز اور میرا خیال ہے اس باریک سے فرق کو سمجھ نے کے لئے اگر مولانا مودودی رحم اللہ کی وہ بہترین تحریر خلافت و ملوکیت کو پڑھیں تو آپ کو تمام اسلامی نظام حکومت کا انتاز سمجھ میں آجاتا ہے بہرحال حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد حکومت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹے کو کیونکہ وہ کہ اس ریاست میں عقامت دین اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کیا تھا اور پھر اپنی اس پوری سرزمین کا جائزہ لیتے تھے اس کا معاینہ کرتے تھے گھومتے تھے پھرتے تھے اور ساری اپنی ریاست کے اوپر گھوم کر عدل کا نظام قائم کرتے تھے انصاف کا نظام قائم کرتے تھے عقامت دین کی کوشش کرتے تھے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی صبح سے شام تک اپنی ساری اس ریاست کے اندر اس نظام کو حکومت کو چلانے کی کوشش کرتے تھے یہ عملی شکر کا طریقہ تھا جب اللہ نے حکومت دی تھی عقیم اللہ نے مزید دیا یہ جو پوری کی پوری سپرویجن اور سرولنس اپنی ریاست کی کرتے تھے اس کو اللہ نے آسان کر دیا صبح ایک مہینے کا سفر اور شام کو ایک مہینے کا سفر اللہ نے لازید انکم اس شاکر کیلئے کیسے کیا کہ یہ سفر کرتے تھے اور اللہ ان کے لیے آسان کر دیا ان کے بہت بڑے بڑے بہری اڈے تھے اور بہت بڑے بڑے بہری جہاز تھے اور آپ کو پتے کہ اس دور میں بہری جہاز جو ہیں وہ کوئی موٹو بوٹس کی شکل میں نہیں تھے کوئی اینجن آپ پریٹیڈ یا مشین آپ پریٹیڈ تو تھے نہیں اس زمانے میں کیسے چلتے تھے بادوانوں کے ذریعے جو بڑے بڑے بہری جہاز تھے بادوانوں کے ذریعے چلتے تھے اور بادوانوں کے جہاز کیسے چلا کرتے تھے کہ جب جہاز کا لنگر کھول دیا جاتا تھا تو اس کے بادوان کھل جاتے تھے اور جب بادوان کے کہ ان کو بہترین بہری اڈے دیئے بہترین بادوانوں والے جہاز بڑے بڑے دیئے اور پھر ہواوں کو ان کا مسخر اور تابع فرمان کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام اپنی ریاست کا چکر اور جائزہ لینے کے لیے رقامت دین اور رشات دین اور جخان اور تبلیغ کے لیے جب سفر کرتے تھے تو ہوایں اسی سم چرنے لگتی تھی جس طرف ان کا جانا مقصود ہوتا تھا جب کوئی شکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے اور مزید چیزیں اور وسائل اور اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے ہوایں اسے سم چلتی تھی اور اتنی تیزی سے چلتی تھی اور اتنی توفانی رفتار سے چلتی تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام صبح ایک مہینے کی مسافت یعنی نارمل بحری جہاز ایک مہینے میں جتنی مسافت اور جتنا ٹائم جتنا ڈسٹنس کور کرتے تھے یہ ہواوں کا تابع ہو جانا اور ہواوں کا اسی سمت میں تیز رفتاری سے چلنا حضرت سلمان علیہ السلام کیلئے اس سفر کو بہت زیادہ سہل اور آسان کر دیتے رات کو ایک مہینے کا سفر شام کو ایک مہینے کا سفر اور صبح ایک مہینے کا سفر اللہ نے نعمتوں سے نواز وَأَصَلْنَا لَخُعَيْنَ القطر اور اس کے لئے روان کر دیا بہا دیا کس کا چشم کا تامبہ تامبے کا چشم برونز ایج وان تھاؤزن بی سی ایک ہزار سال قبل مسیح ہیومن ہیسٹری اور ساتھ ہی حضرت دعوت علیہ السلام کا دور حکومت بھی ہوئی ہے باپ کو اللہ سبحان تعالی نے لوحے سے آگے یہ دھات ہے جو ایلوائی کی شکل میں اور لوحے سے زیادہ مضبوط ہے اللہ سبحان تعالی نے پھر یہ دھات کا علم جو ہے ایک چشمہ جو ہے لوحے کا جاری کر دیا وہ من الجن نہیں اللہ سبحان تعالی نے وہ دھات کا علم بھی دیا اس کو بہا دیا اس کو بھی رحم کر دی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے اللہ نے چشمہ تابع کا بھی جاری کیا اور پھر اس چشمے کے ذریعے تابع کے ذریعے چیزیں بنانے اور مفید کام کرنے دین کی اشاعت اقامت دین جخات تبلیغ ان تمام چیز اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے مزید مصبت اور پوزیٹیو اور پروڈکٹیو کاموں کے لیے پھر اللہ نے جن کو تابع فرمان کر دیا اور ساتھ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جن جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی اپنی کسی عبادت کسی ریاضت کسی قرامات کے زور پر نہیں ان کی اپنے کسی کی سرتابی کرتا تھا اس کو بھڑکتی ہوئی آق کا مزا چکھاتے تھے تو گویا جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے لیکن یہ جن حضرت سلیمان کے اپنے عمل اور اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں اللہ کے حکم اللہ کے ازن اللہ کی مرضی اور اللہ کے انعام کی شکل میں ایک بوزے کے طور پر ان کے تابع فرمان تھے یہ نفی ہے اس چیز کی جو بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منصوب کی تین چیزیں تین چیزیں بعد کی اقوام اور لوگوں نے ان دو شاکر باب بیٹے کے ساتھ منصوب شاکر عبادت کاروں نے تین بات منصوب کی بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنوں کے قبضے کو اپنے جادو کا جواز بنایا کیا کہتے تھے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب اور اس کے بعد بھی جب یہ جنات اور جادو اور بھوت پریت کے چکروں میں پڑ گئے تھے تو وہ اپنے عمل کو کی جیسٹیفائی کرتے تھے کہ ہمارے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے اگر وہ قبضے میں جنات کے ساتھ کام کروا سکتے تھے تو ہم اگر قبضے میں جنات کر کے کوئی کام کرتے ہیں جادو کرتے ہیں تو شریر اور قابضے جنوں کو قبضے میں کر جو جادو کرتے ہیں ان کا کفر ہے تو ایک تو جادو کی حقیقت کو جسٹیفائی کرنے کے لئے حضرت سلمان علیہ السلام کے جنوں کو جواز بنایا گیا تھا دوسرا حضرت دعود علیہ السلام کی حمد اور سنہ اور خوش الہانی سے اللہ کی حمد سنہ اور تسبیحات اور منظوم ترانے جو وہ گاتے تھے باواز بلند اس کو موسیقی اور گانے بجانے کا جواز بنائے گا راج تک بنائے جا رہے کچھ اقوام نے کچھ افراد زدی اور ڈھیٹ افراد نے جنہوں نے سورہ لقمان کے واضح اقمات جس میں لخو القدیس حدیث کی واضح تعلیمات کے باوجود جو کسی لونڈی کی محفل میں وادے گا اور گانا بجانا سنے گا قیامت کے دن اس کے کہن میں پگھلا واس سیسرا ڈالا جائے گا اسی تعلیمات کے باوجود جو شخص حضرت دعود علیہ السلام کے اس حمدیہ ترانوں اور منظوم ترانوں کے گانے کو موسیقی اور گانے بجانے کا تصور بناتے نظر آتے اور پھر آگے جا کر ہم دیکھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں تماثیل کا تذکر آئے گا تو اس سے مصوری اور مجسمہ سازی کا جواز بھی لوگوں نے فراہم کیا تو یہ تین چیزیں ہیں جس کا جواز ان باپ بیٹے کے موسیقی جنات کے ذریعے جادو کا کام اور تماثیل یعنی تصویروں اور مجسمہ سازی کا جواز ان تینوں کو جواز حضرت دعوت رضی سلمان علیہ حالان کے قرآن اور حدیث میں کوئی ایسا حوالہ موجود نہیں اس تیس کی تفسیر وہ زہد سے بیان کی جاری حضرت دعوت علیہ سلام کے ساتھ اگر موسیقی کو اسوسییٹ کیا جاتا ہے اور وہاں سے جواز نکالا جاتا ہے گانے و جانے کا تو آپ بتائیں کہ حضرت دعوت علیہ سلام کیا کرتے تھے کیا کوئی آرکیسٹرہ چل رہا ہے کیا کوئی موسیقل آرکیسٹرہ تو بیکڈراؤن میں نہیں اور اور پھر الفاظ کیا ہیں آج کے لیرکس آج کے اشار نہیں ہے اللہ کے وحی کے ذریعے دیئے وے خمدیہ منظوم ترانے اس سے کہیں بھی موسیقی کا کوئی تصور اور جواز نہیں نکلتا اور نہ ہی جنوں کو قابو میں کر جادو کا اور جادو گری کی دکان اور جادو گری ہی اللہ کے حکم سے تھے اور دوسرا وہ کرتے کیا تھے وہ کرتے تھے جو وہ چاہتا تھا اور وہ چاہتے کیا تھے یہ فرق ہے جادو گری کے چاہنے میں اور یہی فرق ہے جس کی وجہ سے جادو گری حرام ہے اور یہی فرق ہے جس کی وجہ سے سلمان کا یہ کام جائز تھا ایک اگر کیا اپنی عمل نہیں تھا اللہ کے حکم سے تھا دوسرے حضرت سلمان کے قبضے میں جو جنات تھے وہ نیک جنات تھے اور تیسری بات کہ حضرت سلمان ان قبضے کے جنات سے جو کام کرواتے تھے وہ سارے کا خلال تھا جائز تھا پوزیٹیو تھا پروڈکٹیو تھا انسانیت کی خدمت کے لیے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے تھا لیکن اس کے برعکس جادوگر کاہن جو کام کرتے ہیں وہ سارے کا شر کا کام ہے گناہ کا کام ہے حرام کا کام ہے منفی کام ہے اور اللہ کے بندوں اور اللہ کے دین کو نقصان اور ضرر دینے کا کام کچھ پروڈکٹیو نہیں سب نیگٹیو ہے تو لہذا یہ فرق ہے اچھا وہ جن کیا کرتے تھے مہی شاہ جو وہ چاہتا تھا مہاریب مہاریب حرب سے حرب حرب کہتے ہیں جنگ کو یا حرب کہتے ہیں ابھار کو مہراب ابھار کو بھی کہتے ہیں اور مہراب اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں جنگ ہو مسجدوں کے مہراب وہاں پر اللہ کے بندے شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں رحمان کے بندے شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں مہراب ہے نا وہ جگہ اور حرب کا مطلب ابھار بھی ہے تو لہذا مہاریب مہراب کی جمع ہے اور مہاریب سے مراد کیا ہے شاندار اونچی اونچی امارتیں یا بڑے خوبصورت شاندار مہلات بہت بہت بڑی بڑی ایکسٹرا ویگنٹ لگزوریس اور بڑی بڑی امارتیں بناتے تھے جنات کیوں بناتے تھے ان کا مقصد کیا تھا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام شاکر تھے اور شاکروں کا طریقہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی خداداد نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی بتائیوی حدود قیوت اللہ کی رضا اور اللہ کی بندوں کی خدمت اور اللہ کی دین کی سربلندی کی لئے استعمال کرتے ہیں حسد سلمان علیہ السلام اپنے قبضے کے جنوں سے محاریب بناتے تھے کلے بنواتے تھی انچے انچے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے بڑی بڑی ایکسٹینسیف ہیوچ کلاسل امارتیں بناتے تکبر کے لئے اپنے غرور اپنے گھمند اپنے تکبر اپنے تفاہر کے اظہار کے لئے دیکھا میں کتنا مالدار ہوں دیکھا میرے کتی بڑی ریاست دیکھا میرے مجاہدوں کیلئے بڑی بڑی امارتیں بڑی بڑی قیام گاہیں جہاں پہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا تھا جہاں سے مجاہدین دین لانچ ہوتے تھے جہاد کے لشکر لانچ ہوتے تھے ظاہر ان تمام کاموں کیلئے امارت کی ترکار جہاد کے لشکر جہاد کی ہوتے تھے دین کی دعوت کے سنٹر اور مراقص قائم تھے اور پھر وہاں پہ قیام گاہیں تھی سرا تھی باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے غریبوں کے لیے مسکین وں اسراف ریاض دکھاوا نمود و نمائش تکبر نہیں اللہ کے دین کی حفاظت اللہ کے دین کی اشاد اقامت دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت اور خدمت خلق و نمارتوں کا مقصد تھا سب کچھ پوزیٹیو پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو و تماثیل یہ جنا تماثیل بھی بناتے تھے تماثیل کا مطلب کیا ہے روٹ ورڈ میم سالام مثل کہتے ہیں کسی ملتی جلتی چیز کو اردو میں کیا کہتے ہیں مثال ذرا مثال تو دے کر سمجھاؤ یعنی اس کی ملتی جلتی بات تو بتا کر سمجھاؤ تماثیل کہتے ہیں ان چیزوں کو جو کسی چیز کے ساتھ ملتی جلتی ہیں مشابخت رکھتی ہیں مماثلت رکھتی ہیں اور کوئی چیز جو کسی چیز کے مشابہ ہوتی تصویر اور یا اس کی مورتی اس کا بت ایک گھوڑے کی تصویر گھوڑے کی مماثلت رکھتی ہے ایک گھوڑے کا مجسمہ گھوڑے کی تماثیل ہے تو تماثیل سے مریاد بنیادی طور پر تصاویر سے جنات کا تذکرہ کہ جنات حضر سلمان علیہ السلام کے ان مہاریب کے اندر تماثیل بناتے تھے یہاں سے کچھ لوگ اس بات کا جواز بناتے ہیں کہ اگر حضر سلمان علیہ السلام جن کا اللہ نے اتنا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے اتنے برگزیدہ نبی تھے ایک رسول کے بیڑے تھے اگر وہ اپنے محلات میں اپنے خادم جنات سے تصویریں اور مجسمہ سازی کرواتے تھے تو شاید مصوری اور مجسمہ سازی جائز اور خلال ہے کیا تھا یہ تماثیل کیا تھی اکثر میں پتا چلتا ہے کہ یہ تامبے کی بنی ہوئی چیزیں تھی تصویریں اور ویسے بھی تصویریں بناتے تھے یہ جنات لیکن یہ سارے کی تصویریں اور تماثیل کس چیز کی تھی ہمیں بتا چلتا ہے کہ یہ خوبصورت نظارے اور اللہ کی مخلوق میں سے وہ چیزیں جو جاندار نہیں ہیں غیر جاندار چیزیں دریا پہاڑ مناظر پھل پھول چیزوں کی تصاویر اور تماثیل بناتے تھے یہ جنات حضر سلمان علیہ السلام کی حکم سے کیوں بناتے تھے تاکہ وہ محاریب ان کے جو وہ تمام خوبصورت عالی شان امارتے ہیں ان کے خسن میں اور ان کے نظاروں کو دل آویز اور خوبصورت بنایا جا سکے اپنے محول کو خوبصورت بنانا خوشنمہ بنانا شائستہ بنانا مزین کرنا حرام نہیں اللہ صاحب جمال کو پسند کرتا ہے اور ویسے بھی ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ اسلام کے روب کے لیے اور اس کے تعرف کے لیے مساجد کو اور ان امارتوں کو خوبصورت اور مزین کرنا شرعی طور پر نجائز اور منع اور حرام کرنے کے لیے اگر اپنی امارتوں کے اندر یہ طریقہ ہے آج مسلم آرکیٹیکچر میں یا آج مساجد کے آرکیٹیکچر میں اختیار کیا جا رہے تو یہ اسراف نہیں اور یہ جائز ہے نبی صلی اللہ عیسیم کی خیات تیب آگے بعد مسجد نبوی کے ساتھ ہم بخاری میں یہ وضاحت سے قدرتی مناظر کو دیکھنے سے محروم ہیں اور فطرت سے ذرا دور ہیں ان کو قدرتی مناظر دکھا کر فطرت کے قریب رکھا جائیں بہت سے کام مصبت مقاصد کے لیے بھی ہو سکتے تو لہذا ان چیزوں کے لیے اس محول کو خوبصورت بنانے کے لیے خوشنما بنانے کے لیے اسلام تماثیل بنائی جاتی تھی اور یہ واضح طور پر حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ تماثیل جاندار اور زیرو مخلوق کی نہیں تھی یہ تماثیل جاندار اور زیرو مخلوق اور اللہ کی تخلیق پر مشتمل نہیں تھی مقصد کیا تھا اور چیزیں اللہ کی حدود کے مطابق تھی مصوری کا تصور ہرگز ان تماثیل کے جواز سے فراہم نہیں کیا جا سکتا اور اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا خزانہ مصوری اور مجسمہ سازی کی واضح طور پر کھل کھل نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ بخاری مسلم اور نسائی میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ ان دونوں نے حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ ہم جب حبشہ میں تھے تو ہم نے کنیسہ ایک چرچ دیکھا جس میں کچھ تصویریں تھی تو ان دونوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمایا تو حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص سوال نیک ہوتا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بناتے تھے اور اس میں تصویریں بنا لیتے تھے یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین خلائق قرار پائیں گے کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین خلائق کون ہوں گے جو انسانوں کی تصویریں یا فوج شدگان کی یا زیر لوگوں کی تصویریں بناتے تھے قبر پر استی کرتے تھے اور قبروں پر لگاتے تھے اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکان میں داخل ہوا جس میں ایک مصور تصویر بنا رہا تھا تو اس پر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ سلام کو فرماتے بے سنا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہو گا جو میری تخلیق کے معنی تخلیق بنانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ انسان کوشش ہی کر سکتا ہے انسان کوشش ہی کر سکتا اس کے الفاظ ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کے معنی تخلیق کی کوشش کرے یہ لوگ دانہ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے مسلم میں نسائی میں میں آپ کو حوال جات کے ساتھ اس لئے بتا رہی ہوں کہ آپ کو لوگوں کو اس چیز پر قائل کرنے اور کنونس کرنے کے لئے آپ کے فاس حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک جنازے میں شریک تھے اور آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مدینہ جا کر کوئی بت ایسا نہ چھوڑے جسے وہ توڑ نہ دے کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑے جسے وہ مٹانا دے اور کوئی قبر ایسی نہ چھوڑے جسے وہ ہموار یا زمین کے برابر نہ کر دے تو یہ تین چیزیں تھی جو نبی صلی اللہ عباس وزی اللہ تعالی کی روایت سے بخاری میں نسائی میں ترمزی میں مسلم احمد میں حدیث ہے جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے اور وہ پھونک نہیں سکے گا گویا زندہ زی روح چیزوں کی مصوری کرنا تصویر بنانا کلچرز بنانا ان کے فگرز بنانا یا ان کے مجسمیں بنانا قیامت کے دن مقرر روح ڈالو اب اس میں اور اب ورونی ڈال سکے گا اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں بخاری میں اور نسائی میں مصد احمد میں بھی ہیں ابن عباس کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا باتا اور اتنے میں ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے روزی کماتا ہوں اور میرا روزگار یہ ہے کہ میں تصویریں بناتا ہوں یعنی میں فکر معاش کرتا ہوں لیکن میرا فکر معاش میرا دھندہ میرا بزنس بنائے گا اللہ اسے قیامت کے دن عذاب دے گا اور اسے نہیں چھوڑے گا جب تک وہ اس میں روح نہ پھونکے اور وہ کبھی روح نہیں پھونک سکے گا تو ابن عباس فرماتے ہیں یہ یہ بات سنکا وہ شخص بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس کا چیرہ زرد پڑ گیا اور اس پر ابن عباس سود رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی مسلم میں نسائی میں قیام صلی اللہ علیہ نے فرمای مسلم احمد میں بھی ہے قیام صلی اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے ہاں بترین سزا پانے والے مصور ہوں گے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان کی روایت سے متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو لوگ تصویریں بناتے ہیں جو لوگ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا اور اگر بنانے والے بنائیں گی نہیں تو لگانے والے لگائیں گے کہاں سے تو اللہ نے قرآن اور حدیث بنانے کچھ تم نے بنائے ہے اس کو اب زندہ کر کے دکھاؤ تو گویا زندہ چیزوں زیرو مخلوق زندہ مخلوق اور جاندار مخلوق کی تصویر بنانا مجسمہ بنانا یہ سب کیا ہے یہ حرام ہے حضرت محبوب بیوی کا بھی تذکیہ کرتے وے نظر آ رکھا تو آپ نے آ پوچھا یہ تکیہ کیسا ہے تو حضرت آئیش رضی اللہ فرماتی ہے کہ آپ تشریف رکھیں گے یعنی آپ کے آرام کے رکھا ہے کہ ان تصویروں کو بنانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب دے گا اور ان گھروں میں ملائکہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جن کے اندر یہ تصویر ہوتی آپ نے اپنی زوجہ مطرمہ کو محبوب زوجہ مطرمہ کو جنہوں نے رسول اللہ کی توازوں کے لیے آپ کی سخولت اور آپ کی آسانی کے لیے اور آپ کے کمفرٹ کے لیے ایک معاملہ کیا تھا تو ان کی تربیت کر دی کہ ایک تو فرشتے نہیں آئیں گے اور تصویر بنانے والے کو عذاب دیا جائے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے دروازے پر ایک پردہ لٹکاوا تھا اور اس پردے پر یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی آت ایک واقعہ آتا ہے کہ میرے دروازے پر ایک پردہ لٹکاوا تھا جس پر گھوڑوں کی تصویر تھی اور آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا حضرت بغیر وہ ملاقات جو آپ خمیشہ کی بغیر اپنے گھر نہیں تشریف لے جاتے تھے آپ اس تصویر پردے کو دیکھنے کے بعد آپ اس ملاقات کی بغیر واپس تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ عنہ تشریف لائے ہیں میرے گھر کے دروازے سے ہو کر واپس چلے گئے ہیں تو فوراں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی وجہ دریافت کی اور وجہ جب بتائی گئے کہ وہ پردہ ہے جس پردہ تصویر ہے اور اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو اور جہاں پر تصویر ہو تو گھر کے اندرونی حصوں کے اندر کتوں کا رکھنا کتوں کا رکھنا آپ کو بتائی کہ بنیادی طور پر تین وقاصت کے لیے جائز ہیں گلہ بانی کے لیے جیسے شیپرڈ ڈاگز ہوتے ہیں جو گلوں کی اور بکریوں وغیرہ کی نگے داشت کے لیے یا شکاری کتوں کے لیے اور یہ بھی گھر کے اندرونی حصوں میں داخل نہیں ہو سکتا ہے یہ گھر کے بیرونی حصوں میں حفاظت کے لیے اور ان کاموں کے لیے ان کو رکھا جا سکتا ہے لیکن ان تین کاموں کے لیے اس کی اجازت بہر کیف موجود ہے کیونکہ اللہ نے فطری ملاقات کا تذکرہ کیا اور اپنے ملاقات کا وقت بتایا کہ میں فلاں وقت فلاں دن آپ سے ملاقات کے لیے آوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف فرماتے آپ حضرت جبریل امین کی آمد کے منتظر تھے لیکن اس بتائے ہوئے وقت کے باوجود حضرت جبریل میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر ہو اور اس گھر میں جہاں آپ موجود تھے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود اگر تصویریں موجود تھی آپ بنفس نفیس خود موجود ہیں آج بسا اوقات لوگ اس تصویر کو گھر سے نکالنے کے حوالے سے اتنی زد اور اتنی ڈھٹائی کا شکار ہو جاتے فرق کیا پڑے گا آپ سوچ کے تو دیکھیں بخاری کی حدیث ہے اس میں شک کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس گھر میں موجود ہے جہاں تصویر بھی موجود ہے لیکن آپ کی ذاتی موجود گی کہ باوجود بھی فرشتے داخل نہیں ہوئے تھے تو جس گھر میں صرف تصویریں ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے کا تو بھی مکان ہی نہیں جس گھر میں صرف تصویر ہوئے مجھے بتائیں اس گھر میں کیا فرشتے داخل ہوں گے جس گھر میں فرشتے داخل کی توفیق عطا فرمائے اور مجسمہ سازی کی حوالے سے ملکل اسی سے ملتے جلدے حکامات موجود ہیں بہرحال یہ تصویر مصروی اور مجسمہ سازی کی قواہتیں شدید ہیں اگر ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے تو ایک تو تو توحید میں خلل آتا ہے توحید کے اندر بگاڑ اور خلل اور شرک کا امکان جو ہے وہ بہت زیاد ہے وہ میں حسین پڑی تھی کہ مائیکل انجلو نے وہ بنایا بہت بڑا مصور ہے اور بہت بڑے تراشتہ بھی رہا تو اس نے ایک سکلچر بنایا مجسمہ اور کہا کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ ہے اور اس نے بنانے کے بعد کہا سپیک موسیس سپیک دعو آٹ کمپلیٹ کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنانے کے بعد کہ آپ تو بلکل مکمل بولتے کیوں نہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ مجسمہ سازی اور یہ مسوری اور یہ تصویر توحید میں خلل ڈالتی ہے اور یہ شرک کا امکان اور شرک کے درگی کھول لے کا ذریعہ بنتی آپ کو بتا کہ حضر نو علیہ السلام کی قوم نے جب شرک آغاز کیا تو وہ ود سوائی یغوس یغو نصر کے جو بت بنے تھے وہ ہی تو بت پرستی کا آغاز بنا تھا وہ تصویر ہیں اور وہ بت تو لہذا یہ توحید میں خلل ڈالتی ہیں اور شرک کے امکانات بڑھاتی ہیں اس لئے تصویروں کو اور ان چیزوں کو منع کیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بے خیائی فہاشی اور اریانی کا بہت بڑا ذریعہ بنتی آپ نے دیکھا ہوگا بس وقت وہ بت اور منیکونز اور موڈلز جو بنا کے عویزہ کیے جاتے بلکل وہ جسم کی ایک ایک ساخت اور ایک ایک وہ فگر وہ ظاہر کر دیا جاتا تو یہ اریانی اور فہاشی کا ذریعہ بنتے اور تصویریں بزاتے خود اریانی اور فہاشی کا ذریعہ بنتی ہیں تصویریں اریان کی جاتی ہیں تصویریں لگائی جاتی ہیں عویزہ کی جاتی ہیں اس میں پردے کے معاملات خرابی بگاڑ ساری چیزیں ان کے ساتھ وضع ہوتی ہیں اور پھر نانا کرتے بس اوقات یہ شخصیت پرستی شخصیت پرستی اپنی انانیت اپنے تقبر کا ذریعہ بھی بنتی ہیں جو بڑی بڑی اپنے پورٹریٹس لگا دی جاتے ہیں یا لگوا دیے جاتے ہیں اداروں میں اور ان تمام جگہوں پہ وہ بانی کے اور فلان کے تو یہ شخصیت پرستی کی علامتیں بھی بن جاتی ہیں تو لہٰذا اس میں بہت سی قباہتیں ہیں ان چیزوں سے بہرحال پرہیز کرنا چاہئے لیکن ہاں جو آج کل کے معاملات ہیں جیسے تعلیم کے لیے یا ایڈنٹیفیکیشن کے لیے پاسپورٹس کے لیے ویزاز کے لیے جو انٹرنیشنل افیرز کے معاملات ہیں جو لازم ہے تحقیق اور تصدیق کے لیے جہاں پہ یہ تصویر ضروری ہو جاتی ہے وہاں پہ ان کو حد امکان جتنا کم سے کم ان سے پرہیز کیا جا سکتا ہے ان چیزوں تک رائج رکھا جا سکتا ہے بہرحال جیسے آج کل کی یہ جو ہماری الیکٹرونک یہ جو ساری ڈیوائسز ہیں اس کے اندر جو تصویر کا تصور ہے اس کو مباہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جائز کا تصور کچھ علماء کے نزدیک ہے کیونکہ وہ ہارڈ کاپی نہیں ہے وہ ڈیریکلی ایک چیز بے پردگی اور بہت سی چیزوں کا ذریعہ بہر کیف بن جاتی ہیں تو جہاں تک ان چیزوں سے اجتناب کیا جا سکے جہاں ضروری ہیں وہاں تک ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور میرا خیال کھلنے کا تصور حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے واقعات سے موجود ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ گڑیوں سے بھی کھلتی تھی عدیس کے الفاظ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ عنہ تشریف لاتے تھے چھوٹی عمر کی تھی وہ گڑیوں سے کھیل رہی ہوتی تھی ان کے سہیلیاں بھی ہوتی تھی اور آپ منع نہیں فرماتے تھے پھر ایک دن کا وہ واقعہ موجود ہے کہ عزت ہوت بہت جاندار چیزوں کی مماثلت نہ ہو تو ان چیزوں کو کھلون کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بہرحال ان پہ بھی پیسے کا زیاد جو ہے اسے پرہیز کرنا ضروری ہے اور ویسے میرا خیال ہے کہ اگر میں آج گڑیوں وغیرہ کے حوارے سے بات کروں تو جو آج کے زمانے میں یہ بار بیز وغیرہ جو جائری ہو چکی ہیں وہ بار بی تو پوری کی پوری سرہ سرہ فہاشی اور اریانی کی روطات ہے تو لہذا اس قسم کی گڑیاں جو پوری کی پوری جسمانی حیعت اور وہ فگر اور وہ بے خیائی اور پھر اس کا لباس وہ پورے کا پورا وہ یورپین اور امریکن کلچر جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن رہے ان چیزوں سے بہر کیف ہمیں اپنے بچوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے اللہ سبحانہ جفانن جفن کی جمع ہے اور جفان جفن کہتے ہیں بڑے بڑے پیالوں کو جفان جوابی جوابی جیم بایا جابیا کہتے ہیں کسی چیز کو جو جمع کر لیتا ہے جابیا وہ چیز جو کسی چیز کو جمع کرتی ہے روکتی ہے اور بنیادی طور پر جابیا کہتے ہیں پانی کے ہاؤز کو پانی کے ہاؤز ٹانک پولز وغیرہ تو یہ جنات اور کیا بناتے تھے بڑے بڑے پیالے ہاؤزوں جتنے بڑے بڑے پیالے وہ قدورن دیجکیاں دیگیں ہنڈیاں بناتے تھے کیسے روسیات روسیات کا مطلب کیا ہے کل تجمعہ میں بتایا گیا تھا روسین باہو کا مطلب ہے گار دینا گار دینا ٹکا دینا پہاڑوں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوئے تو بڑی بڑی دیگیں بڑی بڑی ہنڈیاں جو گار دی گئیں تھی جو ٹکا دی گئیں تھی یعنی اتنی بڑی ہنڈیاں اتنی اتنی بڑی لوہے کی اور تامبے کی دیگیں بناتے تھے یہ جناعت حضرت سلمان علیہ السلام کے ان درباروں میں اور محلات میں کہ وہ اپنی جگہ پہ بڑی رہتی تھے اور اتنے اتنے بڑی دیگیں تھی کہ ان کو اٹھاننا ہی مشکل تھا ان کو جگہ سے ان کو ٹرانسپورٹ ان کو ٹرانس لوکیٹ کرنا ہی مشکل تھا تو اتنے بڑی دیگیں اور اتنے بڑی ڈونگیں اور پیالے حوضوں جتنے بڑے ڈونگیں اور پیالے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹائی جانے والی اتنی اتنی بڑی دیگیں کیوں بنتی تھی بڑی نہیں کس لیے یہ محلات کس کام کے لیے تھی یہ محاریب کس کام کے لیے تھی یہ سارے کھانے بھی انہی کام کے لیے جو مجاہدین لانچ ہو رہے ہیں جو جہاد پر لوگ جا رہے ہیں ان کو کھلایا جا رہ ان کو سامان دیا جا رہ ہے پھر لنگر لگتے تھے غریبوں مسکینوں محتاجوں کیا جاتا تھا اور یہاں پھر مبلغین دین دایان دین دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام اقامت دین کا کام کرنے والے وہاں پہ ہر وقت ہما وقت موجود ہوتے تھے تو اتنے لوگوں کے قیام اور توام کا بندوبست کرنے کے لیے یہ محاری اور یہ راسیات اور یہ بڑے بڑے قدور اور یہ بڑے بڑے اتنے جو سارے سیٹ اپس ہیں یہ حضرت علیمان علیہ سنام کے سارے کام پوزٹیف تھے پروڈکٹیف تھے انسانیت کی خدمت کے لیے خدمت خلق کے لیے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جہاد کے لیے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے یہ ہے عملی شکر کا طریقہ اللہ نے یہ سارا کچھ دیا اللہ نے محلات بھی دیے خوبصورت تماثیل والے محلات دیے جن کا محول جن کا سب کچھ دیلا ویس خوبصورت کشنما بھی تھا اور پھر اتنی اتنی مہمان نوازیوں کی توفیق بھی دی اور پھر اللہ نے کیا کہا اعملوا لداؤد الشکرہ میں تمہیں اتنا کچھ دے رہا ہوں میں تمہیں اتنے ماتحد جنات مین پاور کی شکل میں دے رہا ہوں اتنا مال ہو دا حکومت اقتدار پروفیشن سب کچھ دے رہا ہوں اب تم شکر کرو اور اس حکم کی اتاعت حضر سلمان علیہ السلام ورزد داؤد علیہ السلام نے بہترین شکر کی شکل میں کی اور ساتھ اللہ نے اعملوا لداؤد شکرہ کہنے کے بعد شکوا بھی کیا خالاتِ خالات پر تبصرہ بھی کیا وَقَلِيلُمْ مِنِ بَعْدِيَ الشَّكُورِ میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی شکر گزارے میں تمہیں مال دوں گا تمہیں مین پاور دوں گا تم اس مین پاور کو اور اس مال کو اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے بندوں کی خدمت کیلئے استعمال نہیں کرو گے کیونکہ میرے تھوڑے بندے شکر گزارے ربیعینی اللہ ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک اللہ ہمیں جعلنی صوروں جعلنی شکورہ پھر جب سلمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہیں تھی جو اس کے اساں کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جانے والے ہوتے تو اس زلت کے عذاب پر مبتلا نہ رہتے یہ کیا روطاتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات دیئے تھے میں نے بھی آپ کو پہلا بتایا کہ وہ عملی طور پر شکر کرنے کے لیے ان سارے کے سارے تابع فرمان متحد جنوں کو مصبت پوزیٹیو پروڈکٹیو تاموں میں لگاتے تھے دین کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے اور یہی ان کی عملی شکر کا طریقہ تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے کے جنات جو بڑے بڑے محلات اور کھانے اور دے گئیں اور وہ ساری خدمات سر انجام دینے سے فارغ ہو جاتے تھے اور ہو گئے تو حضرت سلمان علیہ السلام اور انبیاء کی زندگی کا طریقہ یہ سنت آپ کو انبیاء کی نظر آتی ہے کام کام بس کام اللہ ہمیں بھی سستی اور قاہلی سے بچ کر نبیوں کی سنت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے تو یہ پاہ بھی بھی یہ نظر آتا ہے فتح مکہ سے پہلے جہاد ہجرت غزوات ایکسپیڈیشنز اور پھر جب مکہ فتح ہو جاتا ہے امن آ جاتے تو پھر وفوت دعوت تبلیغ ایسے ہی ہیں نا ایک کام سے فارغ ہوتے تھے تو اگلا کام شروع کر دیتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے جنات کچھ فارغ ہوتے یا ہوئے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پھر ان جنات کے ذریعے بیت المقدس حقل سلمانی کی تعمیر کا طریقہ آغاز کیا حضرت سلمان علیہ السلام نے ان تمام قبضے کے جنات سے پھر ایک اور مصبت اور اللہ کی دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کے زبردست تعارف اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر اور مساجر سے جوڑنے کی سرگرمی کا کام بیت المقدس کی تعمیر اور حقل سلمانی کی تعمیر کا مرخلہ جو ہے وہ ان جنات سے شروع کر دی یہ بھی بزاتے خود ایک طویل کام تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام کا طریقہ اس میں یہ تھا کہ یہ ماتحد جنات جب بیت المقدس کی تعمیر کے کام میں مصوفِ عمل ہوتے تھے تو ایک اچھے حاکم ایک اچھے مالک اور ایک اچھے رہنما کی صلاحیت اور صفت یہ ہے کہ وہ اپنے کام کی سپرویشن کرتا ہے سپرویشن مانیٹرنگ چیکنگ اور یہی ایک اچھے رائی کے صفت آپ صلاح اس میں فرمایا تو بیسے ہر ایک شخص رائی ہے اور ہر شخص سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس سوال کے خوف سے اچھے رائی کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے ماتحدوں اپنے زیردستوں اپنے سبارڈینئرس اور اپنے نائبین کی سپرویشن اور ان کی مانیٹرنگ کرنا یہ نعمتیں اللہ کی خدادات نعمت اور امانت بھی ہیں اسے امانت میں خیانہ بھی نہیں کرنی تو حضرت سلمان علیہ السلام کا طریقہ یہ کہ جب ان جنات کو مصبت کام پر لگایا تو ساتھ ساتھ سپرویشن بھی کرتے اور سپرویشن کا طریقہ کہتا خوبصورت ہے اللہ نے ان بعد بیٹے کو بڑی حکمت عملی دی تھی سپرویشن کا طریقہ یہ تھا کہ انہی جنات کے ذریعے انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام نے پہلے اپنا ایک شیشے کا عبادت خانہ بنا لیا ٹرانسپیرن گلاس کا شیشے کا عبادت خانہ بنا لیا اپنے اس شیشے کے عبادت خانے میں بیڑھے رہتے تھے اور اس شیشے کے عبادت خانے میں ساتھ ساتھ اپنی عبادت اپنی تسبیحات اور اپنی ذکر میں بھی مصروف رہتے تھے اور اسی شیشے کے عبادت خانے میں بیٹھے بیٹھے کام کرنے والے اپنے ماتحت جنات کی سرگرمیوں پر بھی بڑی کڑی نظر رکھتے تھے یعنی اپنے فرائز کو بھی ادا کیا جارہے اپنی امانت کا حق بھی ادا کیا جارہے خدادار نعمتوں کی سپرویشن اور سیلیکشن بھی کی جاری ہے ایت تیم ٹائم ذکر اور تسبیحات اور عبادت بھی جاری یہ زندگی میں اتدال کا طریقہ ہے یہ نبیوں کی سنتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنی اور اپنانی اور اپنے لئے مشلے را بنانی آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ اتدال نظر نہیں آتا ہے کچھ لوگ خالصتاً دنیاوی کاموں پر لگتے ہیں تو ذکر اور عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں اور میں کیسے کروں یہ سب کرنا ہے فلاں بھی کرنا ہے فلاں بھی کرنا ہے میرے پاس تو ذکر اور عبادت کا وقتی نہیں ہے اور پھر کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ذکر اور عبادت کے لئے مخلوص کرتے ہیں وہ لمبے لمبے چلے کارتے ہیں لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں لیکن اپنے دنیاوی فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں گھروں کے بیمار کی عادت کی فکر نہیں میاں بیوی بچوں کے کھانے کی فکر نہیں بس صرف ذکر ہے اور صرف تبلیغ ہے اور صرف یہ زندگی میں اتدال کا طریقہ نہیں ہے جو بات میں آپ کو باہر ہاں بتاتی ہوں کہ مومن کے ذکر کا طریقہ کیا ہے سرحال امران میلا نے ذکر کا طریقہ کیا بتایا اولی الالباب کون ہے اللہ دینہ یفترون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کھڑے بیٹھے لیٹے کام کار دھندے فرائض ادا کرتے ہوئے زبان سے ذکر کرتا ہے تو مومن زاکر ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے فرائض کو چھوڑ دے فرائض کا قیامت کے دن سوال ہے فرائض کی کمی اور قطعی کا مواقصہ ہے این ممکن ہے کہ اس پر سزا بھی ہے حساب کتاب بھی ہے تو مومن کا طریقہ زندگی کا یہ نہیں ہوتا کہ اپنے فرائض کو چھوڑ دے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے اپنی امانتوں میں خیانت کا مرتقب ہو جائے اپنی اہدوں کی عزف اس کا ہاتھ اس کے پاؤں اس کے جسم کا ایک ایک عز اللہ کے حق اللہ کے بندوں کے حق اپنے فرائض احسان سے ادا کرنے میں لگا ہوتا ہے اور زبان ذکر کرتی ہے اور عبادت کے فرض وقات میں عبادت کرتا ہے بندہ یہ ہے مومن کی زندگی کا ایک بیلنس موت دل طریقہ حضرت سلمان علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں اور ساتھ ذات عبادت اور ذکر بھی جاری ہے کنکرنٹلی سائملٹینیسٹی دونوں چیزیں جاری ہیں کتنی خوبصورت ہے سنتیں ہمارے انبیاء اکرام کی اللہ ہمیں ان کو سیکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اب اسی قیفیت میں تھے کہ ملک الموت آیا لا يستاختیمون آگے بھی نہیں بڑھا سکتے ولا يستاخرون ملک الموت کل ہی ہم نے دیکھا تھا وقع اللہ وہ پورے پورا لے لے گا جو تمہارے اوپر نگران بنائے گا یتوفاکم وہ تمہیں پورے کا پورا لے لے گا جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا اور نبی بھی نبی بھی اپنے اس ملک الموت کے آنے کے وقت کی تاخیر کرانے کی قدرت اور اختیار نہیں رکھتے ملک الموت آیا اور اپنے اس عبادت خانے میں تھے اپنے اس ذکر کی حالت میں تھے ان کی سپرویشن کر رہے تھے جنات اپنا کام کر رہے تھے موت آئی ملک الموت روح قبض کر گیا موت ساتر ہو گئی ہمیں پتہ چلتا ہے اسرائیلیات سے پتہ چلتا ہے اس بات کو اللہ عالم ان چیزوں میں حقیقت کا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام طویل اعتقاف فرماتے تھے اسرائیلیات میں آتا ہے کہ بساوقات ایک ایک سال اور بساوقات دو دو سال کا بھی اعتقاف کرتے تھے کچھ حقیقت میں آتا ہے کہ اس موقع پر جب موت کا وقت آیا تھا تو اعتقاف ہی کی حالت میں تھے اعتقاف ہی کی حالت لیکن یہ حوالہ جات اسرائیلیات سے ہیں اہل کتاب کی کتابوں میں سے اعتقاف ہی کی حالت میں تھے اور اپنے اس عبادت خانے میں تھے اور اسی وقت ملک الموت کا آنا اور موت کا قرار پانا اپنی اسا کی ٹیک پر پیٹھے تھے اپنی نشست پر اپنی اسا کی ٹیک پر بیٹھے تھے اسی حالت میں موت آئی اور ملک الموت نے تو موت کا کام تمام کر دیا زندگی تمام ہوئی وسال ہوا لیکن اس اسا کی ٹیک پر جسم جو ہے وہ قائم رہا پوزیشن پاسچر وہی قائم رہی جنات کو ان کی موت کی خبر نہیں ہوئی جنات کو پتا نہیں چلا کہ ان کی موت کی خبر ہو کیونکہ وہ اسی پوزیشن میں اسی پاسچر میں اسی کیفیت میں بیٹھے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ فوت ہونے والے شخص کی وفات کے بعد اس کی آنکھیں بند کر دینا حدیث کی تاقید ہے لیکن اگر بند نہ کی جائے تو پھر وہ کھلی ہی رہ جاتی ہے حسد سلمان علیہ السلام جس قیفیت میں جس حیت میں جس پاسچر میں جس ایٹیچوڈ میں جس پوزیشن میں اپنی نشست پر اسا کی ٹیک کے ساتھ بیٹھے تھے وہ اسا کی ٹیک کی وجہ سے اس اسا نے جسم کو سپورٹ کیے رکھا اور وہ اسی حالت میں بیٹھے رہے جنات کو کانو کان اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ ان کے مالک کی وفات کا معاملہ ہو چکا ہے کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات نے آٹومیٹکلی آزاد ہو جانا تھا ان میں سے کسی کو پتا نہیں چلا کہ ہمارا مالک فوت ہو چکا ہے ہمارے آقا فوت ہو چکی ہے اور ہم آزاد ہو چکے ہیں اس زیوم کرتے ہوئے کہ حضرت سلمان علیہ السلام حیات ہیں ہمارے آقا بھی موجود ہیں اور ہماری نگرانی کر رہے ہیں جنات اپنے تعمیری کام کو جاری کر رہے ہیں اصل میں اسرائیلیات میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت سے پہلے وہاں پہ واقعہ کچھ ایسے آتا ہے کہ اتقاف میں ہر روز ایک درخت حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے لائے جاتا تھا اور وہ درخت سے بارے میں اس کا نام پوچھتے تھے ایک دن ایک درخت آیا کہ تمہارا نام کیا ہے اس درخت نے کہا وروبہ اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کام تمہارا مقصد کیا ہے تو اس درخت نے کہا اس گھر کو اجارنا میرا مقصد ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میری موت کی خبر دی جاری ہے اور اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے قبضے کے جنوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ موت واقع ہو چکی ہے تو لہٰذا اس اسا کی ٹیک کے ذریعے حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کی خبر جنات تک نہ پہنچنے دی گئی اور جنات اپنے کام میں سرگر میں عمل رہے اسرائیلیات کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک سال تک اسی کیفیت میں رہے والا خوال لیکن حدیث یہ ثابت نہیں ہے کتنی کیفیت تھی وہ ایک سال تھا وہ ایک دن تھا کچھ دن تھے سال تھا اس میں کوئی چیز حدیث میں موجود نہیں ہے لیکن موت کے بعد ایک دورانیاں ضرور تھا یہ قرآن بھی بتا رہے وہ دورانیاں کتنا تھا وہ قرآن نے نہیں بتایا حدیث نے نہیں بتایا البتہ اسرائیلیات سے موجود ہے وہ دورانیاں موت کے بعد تھا ضرور جواب فوت ہو چکے تھے لیکن ازاکی ٹک کے بنیاد پر وہی پہ موجود تھے اور جنات کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمارے آقا فوت ہو چکے ہیں اور خمازاد ہو چکے ہیں اور وہ اپنے کام کو کرتے رہے حضرت سلمان علیہ السلام یہ دعا اس لئے کی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے دعا اس لئے کی تھی کہ اس دور کے لوگ جنات کے اس دور کے یا اس کے بعد کے لوگ انہیں جنات کے ساتھ غیب کے علم کو منصوب کرنا تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے دعا اس لئے کی کہ الہی الہی میرے جنات کے سامنے مجھے موت کی قیفیت میں رکھنا اور ان کو علم نہ دینا تاکہ اردگرد لوگ جان لیں کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے اور غیب کا علم کیا اس واقعے سے یہ واضح طور پر پتا چل گیا کہ وہ جنات جو سامنے موجود تھے وہ سامنے کی حقیقت کو دیکھ کر نہیں جان سکے تھے وہ غیب کے علم کا جو مطالبہ اور دعویٰ کرتے ہیں وہ جنات اپنے غیب کے علم کے مطالبے اور دعویٰ میں جھوٹے ہیں سلمان علیہ السلام نے اسرائیلیات بتاتے ہیں کہ دعا اس لئے کی تھی کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جنات اپنے غیب کے علم کے دعویٰ اور مطالبے میں جھوٹے ہیں اور بہت سطن ایسا ہی ہوا یہ دورانیاں کتنا تھا حدیث اور قرآن میں موجود نہیں لیکن وفات کے بعد ایک دورانیاں تھا ضرور اور یہ دورانیاں اختتام کو کیسے پہنچا کہ اسا کو گھن نے کھایا اور جب اسا کو گھن کھا گیا اور اندر سے وہ اسا کھوکلا ہوا اور کھوکلی چیز کے اوپر جب لکڑی کے اس کے اوپر وزن پڑا اور وہ ٹوٹ کر گر گیا اور اسا کی سپورٹ جب ختم ہوئی اور جسد جب زمین پر گرا تو اس پر جب جنات کو پتا چلا کہ اب ہمارے آقا فوت ہو چکے ہیں تو پھر وہ اپنے ان دعویوں پر بھی نادم ہوئے اور پھر وہ آزاد بھی ہوئے اسا کا گھن کو کھانا قرآن میں مذکور ہے اور ایک بہت بڑی میں نے ریسرچ اور وفیپر بھی پڑا کہتے ہیں کہ اسا نے گھن کو اتنی جلدی کیسے کھا لیا ویسے تو لکڑی کو کھانا تقریبا کتنے سال لگ جاتے ہیں تو وہ دو تین انچ لکڑی جو ہے وہ کھائی جاتی کیونکہ زیرہ ایسا تو تب ہی گرتا نا کافی انچ اس لکڑی کے کھائے جاتے تو گرتا یا اندر سے کھوکلا ہوتا لیکن میں ایک پیپر میں پڑھ رہی تھی کہ یہ گھن یا ٹرمائٹ جو ہے جب زمین کے اندر وائبریشن اور زمین کے اندر تھر تھرہا ہٹ ہو تو پھر اس گھن کی سپیڈ کام کرنے کی تیز ہو جاتی اور یہاں پہ اتنا بڑا تعمیراتی کام ہو رہا تھا تو این ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اس گھن کے کام کرنے کی رفتار اور سپیڈ جو ہے وہ تیز ہو گئی ہو اور اس نے جلدی سے اس اسا کو کھا لیا اور وہ ٹوٹا اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے ان کا جسم گر گیا بہرحال واضح طور پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں تھا اپنی آنکھوں دیکھی رودات تک کی حقیقت کو نہ جاننے والے علم جنات اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس یا اپنے آملوں کے اوپر اپنی غیب کے علم کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹیں عالم الغیب صرف اللہ ہے غیب کے علم کو جنات کے ساتھ یا ان کے آملوں اور قاہنوں کے ساتھ منصوب کرنے والے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیز سلمان علیہ السلام کے واقعے سے بڑے ایک خوبصورت طریقے سے دونوں باپ بیٹے کے واقعے سے شکر کا ایک خوبصورت طریقہ شکر ذکر صبر تقبر کی نفی اور عملی شکر کا ایک انداز سکھا دیا اللہم اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا و جعلنی فی اینی صغیرا و فی عیون الناس قبورا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ ان کا انتا الوحاب سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہد اللہ علیہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربی کا رب العزت اما یصفون والسلامون للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین